جو عذاب آپ کے استقبال ہے ہماری چینل شامعہ اردو ہنگی میں آج ہم کریں گے این آئی او ایس کلاس ٹین دو سو پندرہ یعنی دسوی کلاس کا کاروباری متعلق بزنیس اسٹڈی کا سبق نمبر چھاند کیونکہ تین تک ہم نے کر لی ہے اور امپورٹنٹ کوششن بھی کری رہے سب سے پہلے سبق کا نام پڑھ لیتے ہیں سبق کا نام ہے امداد باہمی سوسائیٹیاں اور مشترکہ سرمایہ کمپنی باہمی سوسائیٹیوں کا امداد امداد کہتے ہیں مدد کو تو اس کے اندر کیا چیزیں پڑھ لیتے ہیں پہلے امداد باہمی سوسائیٹی کے کیا معنی ہو تو اس کے اندر تھوڑا تھا میں زوم کر لیتا ہوں امداد باہمی تحریک سنتی انقلاب کے سبب ہونے والے معاشی سماجی ادم توازن کا نتیجہ رہی امداد باہمی کوپریٹیف سوسائیٹیوں نے سرمایہ دار ملکوں جیسے ریاست ہائے متحیل میں اور جاپان اور ساتھی ساتھ سوشلسٹ ملکوں میں بھی کافی اہمیت حاصل کر لی اسطلعہ مطلب کوپریشن یا جاتی نہیں زبان کے لفظ کوپریریہ سیافت جس کے معنی ہے کو کا مطلب ہے ساتھ اور آپریشن کے معنی ہے کام کرنا لہٰذا کوپریشن کا مطلب ہوا ساتھ ساتھ یا مل جل کر کام کرنا اس سے مراد ہوئے لوگ ہیں جو بعض مشترکہ معاشی مقاسد کو سامنے رکھ کر مل جل کر کام کرنا چاہتے ہیں وہ ایک سوسائیٹی کی تشکیل کر سکتے ہیں جن کو کوپریٹیف سوسائیٹی کے طور پر جانا جاتا ہے یہ افراد کی ایک رضا کارانہ انجومن ہے جو ایک معاشی دلچسپی کو فروق دینے کے لیے مل جل کر کام کرتے ہیں یہ اپنی مدد آپ اور باہمی مدد کے حصول پر کام کرتے ہیں کوئی بھی فرد مدافع کمانے کے غرص سے کوپریٹیف سوسائیٹی میں شامل نہیں ہوتا بلکہ لوگ ایک گروپ کی شکل میں سامنے آتے ہیں اپنے انفرادی وسائل جمع کرتے ہیں اور انہیں بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور اس سے بعض مشترکہ فائد خص کرتے ہیں یہ کیا؟ علب کوئی بھی اس میں جو مل جل کے کام کرتے ہیں امدادی سوسائیٹی ہوتی ہیں اور اس میں کوپریٹیف سوسائیٹی کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں علب مل جل کے کام کرتے ہیں اور اس میں کوئی یہ نہیں سوچتا کہ کسی فرد کا منافعہ بلکہ باقی سم مل جل کے کام کرتے ہیں کوپریٹیف تنظیم میں کیسی شکل ہے جس میں افراد رضا کارانہ طور پر اپنی معاشی مفات کو فروغ دینے کے لئے مساوات کی دنیا پر انسان کی حصیت سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں یہ ان کی خاص بات ہے اور کوپریٹیف سوسائیٹی کی خصوصیات کو پڑھ لے میں کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں تو پہلی کوالٹیز ہے رضا کارانہ انجومن ہوتی ہیں ان کو کوئی خود سے نہیں بناتا مطلب یہ رضا کارانہ ہوتی ہیں رضا سے ایک دوسرے کے اپنی پائش سے ہوتی ہیں کھلی ممبرشپ ہوتی ہے اس کے اندر اس کا مطلب ہے کوئی اس میں ذات مذہب جینس رنگ کو نہیں دیکھا جاتا ٹھیک ہے اور کبھی بھی آؤ آپ کبھی بھی آؤ علیدہ قانونی وجود ہوتا ہے کوپریٹیف سوسائیٹی جو ہے اس کا الگ ایک قانونی وجود ہوتا ہے سرمایہ کا ذریعہ ہوتا ہے کوپریٹیف سوسائیٹی میں شیئر پونجی کی شکل میں ممبران اس کے ممبر ہو سکتے ہیں تاہم اس کے ذریعہ آسانی سے قرض حاصل کر سکتے ہیں اس کے ریجسٹیشن کے بعد حکومت سے احتیاط حاصل کرنے کو بھی یقینی ہونا ہے کوپریٹیف سوسائیٹی ابتدائی مقصد ممبران کو خدمت کرنا ہے آگے چل کر منافع کمانے کا بھی معاملہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ووٹ کی قوت ہر ممبر کا بلا لحاظ اس میں وہ کتنے شیئر کا حامل ہے صرف ایک ہی ووٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کوپریٹیف سوسائیٹی اس کے اندر ہے کوپریٹیف سوسائیٹیوں کو ان کے ذریعے پیش کی جانا والے خدمات کی نویہیس کے ادوارتیں درجہ بند کیا جاتا ہے کوپریٹیف سوسائیٹی کی قاس اخسام جو ہے وہ یہ ہے ساریف کوپریٹیف سوسائیٹی ان سوسائیٹی کی تشکیل صرف اشید استیاب کرنے کے لئے ہوتی ہے ساریف کوپریٹی پیدا کاروں کو کوپریٹیف سوسائیٹی اس سوسائیٹی کی تشکیل خام مال آلات ساز و سامان و مشینی وغیرہ جیسی پیداوار سے متعلق ہوتا ہے مارکٹنگ کوپریٹیف سوسائیٹی یہ ایک چھوٹے پیدا کاروں اور فیکچررز کے لئے ہوتی ہے جنہاں اپنی اچھے انفرادی دور پر فرود کرنے میں دشواری ہوتی ہے یہ سوسائیٹی انفرادی ممبروں سے اشید اکھٹا کرتی ہوں باداروں میں ان اشید کو فروغ کرنے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے سریفٹ اینڈ کریڈیٹ سوسائیٹر ان سوسائیٹیوں کی تشکیل ممبران کو مالی امداد فرام کرنے کے لئے کیا وہ ممبروں سے ڈیپوزٹ قبول کرتے ہیں حضرت پرنے پر سود کی معقول شرابر انہیں قرض عطا کرتے ہیں کوپریٹیو سوسائیٹی ہاؤسنگ سوسائیٹی یہ نیجی مکانات سے متعلق سوسائیٹیز ہیں جو ممبران کو رہائشی مکانات فرام کرنے کے لئے خواہد ہیں وہ زمین خریدتی ہیں ان مکانوں پر فلیٹ کی تعمیر کرتی ہیں اور انہیں ممبران کے سپورٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہیں کوپریٹیو سوسائیٹی کے فائدے فائدے کیا ہیں یعنی ایڈوانٹیج پہلا فائدہ ہے کہ رضاکارانہ تنظیم ہے اپنی مرضی سے آپ لوگ آ سکتے ہیں کوئی زبردستی نہیں دوسرا ہے کہ جمہوری کنٹرول ہوتا ہے ایک منیجمنٹ ہوتا ہے دووڑ کے تصور پر ہوتا ہے کھلی ممبرشپ ہوتی ہے کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے کسی بھی دھرم کا کسی بھی ذات کا بچوں کے لئے منافع کا خاتمہ عام طور پر بچوں کے لئے منافع اس میں ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں خریداری سیدھے طور پر مختلف منفیکچروں کے لئے ہیں بچولیو کا خاتمہ ہو جاتا ہے کیونکہ ڈاریک منفیکچر اس سے خریداری ہے محدود ذمہ داری ہوتی ہیں کچھ ممبر ہوتے ہیں جو ان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہیں پائدار زندگی ہوتی ہیں ان کے زندگی کیا ہوتی ہے لمبی ہوتی ہے پائدار ہوتی ہیں مطلب اس میں ممبر جو ہے انسان موت تک رہے سکتا ہے پاگل ہو جائے کچھ ہو جائے کوئی اثر نہیں پہتا ہے کوپریٹیو سوسائیٹی کی عدود کیا ہے ترغیب کی کمی اس میں کمی ممبر شامل ہوتا ہے کیونکہ اس میں ترغیب نہیں لیا سرمایہ محدود ہوتا ہے کیونکہ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں انتظامی مسائل کی کمی ہوتی ہیں کیونکہ محافظے کم ہوتے ہیں اور عودے کی پابندی یا ذمہ داری کی کمی ہوتی ہے ہر انسان کم اپنی وفاداری پر کم ہوتی ہے تعاون کی کمی ہوتی ہے اور جو میمبران ہوتے ہیں کوئی تعاون کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا ہے اس کے بعد ہے بھائی یہ مطن پر مبنی سوال آتے ہیں مشترکہ سرمایہ کمپنی مشترکہ سرمایہ کمپنی کے جو ہے ہندوستان میں کمپنیاں انڈیان کمپنیز ایکٹ انیس سو چھپن کے تابع ہوتی ہیں اس ایکٹ کے مطابق کمپنی سے مراد ایسی کمپنی ہے جس میں ایکٹ کے تحت تشکیل دے جاتا ہے مشترکہ سرمایہ کمپنی جو ہوتی ہیں وہ ایکٹ انیس سو چھپن کے تحت ہے اس ایکٹ کے مطابق کمپنی سے مراد ایسی کمپنی ہے جس سے ایک ایکٹ کے تحت تشکیل دے جاتا ہے اور اس کا ریجسٹیشن کیا جاتا ہے مطلب ریجسٹر ہوتی ہے یہ ایک مسنوی فرد ہے جس کا تعلق قانون کے ذریعے کی جاتی ہے ایک مشترکہ کمپنی خصوصے کیا مسنوی قانونی فرد ہوتا ہے جس کی تخلیق قانون کے ذریعے تو صرف قانون کے لحاظ سے چلا ہے جس طرح کوئی انسان پیدا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے لوگ اس تعلق قائم کرتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اسی طرح مشترکہ سرمایہ کمپنی بھی جنم لیتی ہے اپنا وجود قائم رکھتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے اسے قانونی فرد اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیشائد وجود اور خاتمہ ہونا سب قانون کے تابع ہوتا ہے علیدہ قانونی حیثیت کمپنی جو ہوتی ہے اس کے میمبران اپنی ایک علیدہ قانونی وجود رکھتے ہیں دائمی سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر میمبر اگر کسی کی وہ ہی جاتی ہے ریٹائر ہی جاتا ہے مہت ہی جاتی ہے تو اس کی اگر دوسرا لے لیتا ہے محدود ذمہ داریہ ہوتی ہے لیمیٹیڈ ہوتی ہے مقصوص مہر ہوتی ہے ایک کمپنی کے اپنے دستخط ہوتے ہیں حسس کی نقل پذیری پبلک لیمیٹیڈ کمپنی حیثیز آزادہ نہ تو پہ منتقل کر سکتی اسے سٹاک لیے خریدو ملکیت اور منیجمنٹ کی علید اس میں ملکیت اور منیجمنٹ کیا ہوتا ہے علاوہ ہوتا ہے اب اس کے اندر ایک سوال بنتا ہے یہاں پہ یہ کمپنیوں کی اخصام دیکھیں کمپنی جو ہوتی ہیں اس کی جو اخصام بتائی ہیں وہ دیکھ لی جا چار اخصام ہیں پرائیویٹ لیمیٹیڈ پبلک لیمیٹیڈ سرکاری کمپنی ملٹی نیشن پرائیویٹ لیمیٹیڈ پرائیویٹ کمپنی وہ ہوتی ہیں انیس سو چھپن کے ایکٹ کے تحت بنائی ہوئے ان میں میمبروں اپنے حیثیز منتقل کرنے کی حد محدود ہوتی اس کے میمبروں کی تعداد صرف پچاس ہوتی ہیں عوام کی کمپنی کسی شیئر یا ڈسچارج کے لیے مدود نہیں کیا اس کے میمبر ڈائریکٹر اور ان کے رشتدار کے علاوہ کسی سے جمع کرنے کی درخواست جو معلیات ہیں پبلک کمپنی وہ ہوتی ہے جو انیس سو چھپن میں تاریخ پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے انیس سو چھپن کے ایکٹ کے رہے ہیں اس میں حیثیس آزادہ نہ منتقل اس میں کم از کم عدد شدہ سرمایہ پانچ لاکھ روپے اس سے زیادہ کی تجویز دی جا سکتی ہے اس کے میمبران کی محدود ذمہ داری ہوتی ہے پرائیویٹ لیمیٹیڈ اور پبلک لیمیٹیڈ کمپنی میں پرائیویٹ لیمیٹیڈ میں کمپنی کی تشکیل کی افرات کی کم از کم تعداد دو جبکہ پبلک کمپنی میں ساتھ ہے پرائیویٹ کمپنی میں کم از کم ایک لاکھ روپے لگا سکتے ہیں پبلک کمپنی میں پانچ لاکھ روپ ہونے تاری پرائیویٹ کمپنی میں میمبروں کی زیادہ تعداد پچاس سے تجاوز نہیں کیا جب سے پبلک کمپنی میں میمبروں کی تعداد زہ ساتھا اس پر کوئی پابندی نہیں یہ ساری بات ہے آپ لکھتے اب ہے مشترکہ سرمایہ کمپنیوں کے فائدے دیکھیں مشترکہ جو کمپنی ہوتی ہیں یعنی جو مل کے کام کرتی ہیں ان کے فائدے کیا ہیں محدود ذمہ داری ہوتی کیونکہ سب لوگ مل کے کرتے ہیں سب پہ تھوڑا تھوڑا آ جاتا ہے وسیع مالیاتی وسائل اور ان کے پاس وسیع مالیاتی وسائل ہوتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جو خوب سرمایہ ہوتے ہیں اور تیسری بات ہے اس کے اندر تسلسل پائے جاتا ہے کنٹی نہیں ہوتی ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اور قابل انتقال شہر اور یعنی آپ اپنے شہر کو آزازہ نہ منتقل ہوئے غیر متقرضیس جوکم یعنی کمپنی میں نقصان کا جوکم ممبران کے ایک بڑی تعداد تک پھیلا ہوتا ہے تو سب کو تھوڑا تھوڑا نقصان ہوتا ہے سماجی فائدے بھی ہوتے ہیں سماج کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سماج کو بنی بنائی بچہ تو یعنی ہے مشترکہ سرمایہ کمپنیوں کے حدود حدود کیا ہوتے ہیں تشکیل میں دشواری بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے ممبر دیرے دیرے بہت زیادہ حکومتی کنٹرول دخل اندازی بہت ہوتی ہے حکومت ایک محدود طبقے کا منیجمنٹ صرف کچھ ہی لوگ ہوگی اس میں حکمرانی فیصلے میں طاقیت کیونکہ سب لوگ مل کے فیصلہ کرتے ہیں رازداری میں کمی اور رازداری نہیں کر سکتے کیونکہ سب کو بتانا ہوتا ہے مشترکہ کمپنی کی موزونیت سرکاری کمپنی کیا ہوتی ہے بھائی سرکاری کمپنی جو ہے وہ ہوتی ہے جو سرکار کے انڈر آتی جس کا ایک آون فیصد شیئر پونجی جو ہے حکومت کے پاس ہوتی ہے اور ایسی کمپنی زیر انتظام دیگر کمپنیاں بھی اسی شامل ہوتی ہے اور سرکاری کمپنی جو ہوتی ہے یہ ایکٹ کے تحت جو ہے یہاں پہ گل ہوتی ہے اور کسیر قومی کمپنیوں کا مطلب کیا ہے کسیر قومی کمپنی کا مطلب یہ ہے وہ کمپنی جو اپنے کاروبار سے اپنی تشکیل کے مالک میں بلکہ ایک یا ایک سے زیادہ دیگر ممالک میں اپنے کاروبار کو انجام دیتی کسیر قومی کمپنی مطلب اس کے کاروبار دنیا کے الگ الگ حصوں میں ہوتا ہے یہ بہت ساری کمپنی ہے آپ دیکھیں کسیر قومی کمپنی کے بات کیا ہے گھر ملکی پونجی کی سرمایہ کاری گھر ملکی پونجی میں سرمایہ کاری ہو جاتے تھا روزگار کی تخلیق روزگار جو ہے بلے پیمانے پر پھیل جاتا ترقی آفتہ ٹیکنالوجی کا انتظام اور جب پوری دنیا میں کریں گے تو نہیں نہیں ٹیکنالوجی کا انتظام تختی یا زمنی گائیوں میں اضافہ اور جو ہے نیچی کمپنیوں میں بھی ضابہ ہوتا ہے برامت اور ذرامت کی داخلی باہوں میں اضافہ یعنی ایکسپورٹ اور ایمپورٹ میں اضافہ صحت مندہ کانا مسابقت اور ان کی مسابقت کیا ہوتی ہے صحت مندہ کسیر کمپنیوں کی حدود کیا ہوتی ہیں میزبان ملکوں کی ترجیحات میں کوئی خاص سروکار نہیں جو دوسرے ملک ہوتے ہیں وہ خاص سروکار نہیں رکھتے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کمپنی آگے بات ٹیک ہے گھرے لو کاروباری اداروں پر خراب اثر جو گھرے لو کاروبار ہوتے ہیں اس پر خراب اثر کرتا ہے روایت میں تبدیل ہو اور جو روایت ہوتی ہوں اور تبدیل ہو جاتا ہے اب اس میں مطلب پر مبنی سوالات ہیں یہ دیکھ لو اب آپ نے کیا سیکھا ٹیک ہے بھائی اختتامی سوال یہ رہے آٹھ سوال تو یہ رہے اور باقی کے سوال یہ رہے ٹیک ہے تو یہ آپ کا جو ہے آج سبق یہ پورا ہو گیا امید ہے کہ سبق نمبر چار پسند آؤ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دو شیئر کر دو شکریہ